ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ملک رمیز اور آپ کا ویلکم ہے میرے چینل موویز الائز میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیپٹن مارویل ورسز تھینوز کے بارے میں اوینجز انگیم میں ہم نے ایک ایسے گلمس دیکھا تھا جہاں کیپٹن مارویل نے تھینوز کے ہیڈ بٹ کو ایسے فیل کیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ایونجز تھینوز کو یوز کرنا پڑا تھا پاور سٹون کو کیپٹن مارویل کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے فینس کمپیر کر رہے تھے کیپٹن مارویل کو تھور سے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ پاور فل ہے اور تھینوز کو ہرا پائے گا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ٹاپک کو ڈیپ لی ویڈیو کی ڈیٹین میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی اور آپ مارویل کے فین ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارویل کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اب تک کیپٹن مارویل کو دو ہی موویز میں ایکشن میں دیکھا ہے اور فینس اور لیڈی ہیٹ کر رہے ہیں کیپٹن مارویل کو کافی زیادہ ہر کسی کو اپینین ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن فینس کا ایک بڑا پورشن پسند نہیں کرتا کیپٹن مارویل کو اس کے جو مین ریزن ہے وہ دو تین ہیں ایک جیے کہ کیپٹن مارویل کافی زیادہ پاوتفل ہیں اور ساتھ ساتھ اس کریکٹر کو پلے کر رہی ہیں بری لارسن کافی سوال اٹھتے ہیں بری لارسن کی ایکٹنگ پر اور ان کی سمائل نہ کرنے کی ایبیلیٹی پر کچھ لوگوں نے یہ بات پوائنٹ اور کی تھی کیپٹن مارویل کے ٹریلر پر کہ کیپٹن مارویل نے سمائل نہیں کیا پورے ٹریلر میں ان کا ایکسپریشن سیم تھا ٹریلر کے سٹارٹ سے اینڈ تک اس کے روا ایک اور آرگومنٹ جو کہ ہو سکتا ہے کیپٹن مارویل کو ہیٹ کرنے کا وہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ اوبر پاورڈ ہے جس طرح کے جسٹس لیگ میں آتا ہے سوپر مین اور سٹیفن مارویل کو ٹوٹلی یوزلس بنا دیتا ہے وہی رول ہو سکتا ہے کیپٹن مارویل کو بھی ایوینجز اینڈ گیم میں سارے ایوینجز ایون تھور نے بھی تھینوز سے فائٹ کرنے کوشش کی اور ہلکن انفینٹی وار میں سب ہیروز ناکام رہے لیکن کیپٹن مارویل جیسے ہی اٹموسفیر میں انٹر ہوئی انہوں نے ڈسٹرائی کی تھینوز کی شپ اور تھینوز سے فائٹ کرنا سٹارٹ کی سوپر مین پاورفول تھا جسٹس لیگ میں سٹیپن وارس تو بلکل بھی کھڑا نہیں ہو پیا سوپر مین کے خلاف اور اس نے ایک پنچ بھی نہیں دیا سوپر مین کو جبکہ تھینوز نے اچھے خاصے پنچ دیا کیپٹن مارویل کو اور کیپٹن مارویل کو اٹھا کے کافی دور بھی پھینکا بنا انفینٹی سٹونز کے دونوں کے فائٹ ٹکر کی تھی لیکن تھینوز فائٹ نہیں کرنا چاہا تھا کیپٹن مارویل کے ساتھ پروپرلی تھینوز بھی جی تھا انفینٹی گاٹلیٹ کو پروٹیک کرنے میں اور اس کو ویل کرنے میں اور اس کے ہاتھ میں انفینٹی گاٹلیٹ بھی تھا تو وہ تقریباً ایک ہاتھ سے فائٹ کر رہا تھا کیپٹن مارویل کے ساتھ پہلی والی فائٹ میں اس کے بعد تھینوز نے کیپٹن مارویل کو اٹھا کر پھینکا اور انفینٹی گاٹلیٹ کو ویل کر کے سنیپ کرنے کی کوشش کی کیپٹن مارویل نے آکے تھینوز کی جو انگلیاں ان کو پکڑ لیا خیر گئی اس پوائنٹ یہ ہے کہ کیپٹن مارول اتنی اوور پاورڈ نہیں ہوئی تھینوز پر جتنا سپر مین ہوا تھا سٹیپن وولف پر پھر بھی فینز ہیٹ کر رہے تھے کیپٹن مارول کو یہ والا ریزن کہ کیپٹن مارول زیادہ اوور پاورڈ ہیں اس لئے فینز ہیٹ کر رہے ہیں کیپٹن مارول کو می بھی یہ زیادہ ٹرور نہیں ہے اگر ہم بات کریں کومکس میں تو کومکس میں کیپٹن مارول کا کوئی بھی چانس نہیں بنتا تھا تھینوز کے سامنے تھینوز کومکس میں کیپٹن ماربل کو ہرا سکتا تھا اکیلے بینا کسی انفینیٹی سٹون کی ہیلپ کے کومکس میں تھینوز موویز سے زیادہ سٹرانگ ڈیوریبل فاسٹ اور سپر ہیومن سٹرنگ رکھتا تھا تھینوز کے پاس انڈ گیم کی بیٹل میں ریالٹی سٹون بھی تھا اور وہ ریالٹی سٹون کی مدد سے کیپٹن ماربل کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا تھا وہ کیپٹن ماربل کی جیلی یا پھر کسٹڈ بنا سکتا تھا ریالٹی سٹون کی مدد سے جیسا کہ اس نے انفینیٹی وار میں گارڈینز کے ساتھ کیا تھا اس کے علاوہ تھینوز سپیس سٹون کا جوز کر سکتا تھا مائن سٹون کا جوز کر سکتا تھا اور ساسا ٹائم سٹون کا بھی جوز کر سکتا تھا وہ کیپٹن ماربل کا مائن کنٹرول کر سکتا تھا کیپٹن ماربل کو کہیں بھی پھسا سکتا تھا ٹائم لوپ میں اور سازل کیپٹن ماربل کو یونیورس میں کہیں بھی ٹیلیپورٹ کر سکتا تھا لیکن آف کورس اس نے ایسا نہیں کیا وہ کیپٹن مارول کو ماننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا وہ سنیپ کرنے میں انٹرسٹڈ تھا میبی یہیسن ہو سکتا ہے تھینوس کا ہارنے کا کیپٹن مارول سے کومکس میں ڈریکس کافی زیادہ پاورفول تھا اور وہ بھی تھینوس کو ماننا چاہتا تھا موویز کی طرح لیکن اسے کی اپوزیٹ ڈریکس جو ہے وہ موویز میں زیادہ پاورفول نہیں ہیں اور تھینوس کے مقابلے کا نہیں ہیں بالکل بھی ایک تھیوری کے مطابق جو ہیڈ بڑ بارہ تھا تھانوز نے کیپٹن مارول کو میبی کیپٹن مارول کو یہاں پر ملا ہو بوسٹ انفنیٹی سٹونز کی مدد سے اسی لئے کیپٹن مارول نے ایون فلنچ بھی نہیں کیا تھانوز کے ہیڈ بڑ پر تھور کو جوالا ہیڈ بڑ پرنے کے بعد تھور اپنی جگہ سے نہیں اٹھا اس سین میں لیکن کیپٹن مارول نے ایون فلنچ تک نہیں کیا کیپٹن مارویل نے ایک طرح کا سرکٹ کمپلیٹ کیا ہوا تھا انفینیٹی سٹونز کے ساتھ اور میبی وہ بھی ویل کر پا رہی تھی انفینیٹی سٹونز کو اس سرکٹ کے تھو کیونکہ سٹونز پروبیل یہ بات نہیں جانتے کہ وہ لوگ انفینیٹی گاٹلٹ کے اندر ہیں یا پھر کسی اور چیز میں ہیں یہ صرف ایک تھیوری ہے لیکن اس بات کے چانسل دائیں کہ جو انفینیٹی سٹونز کا سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے کسی بھی پرسن کے ساتھ جس طرح کے ہے اس سین میں کیپٹن مارویل کا اور تھینوز دونوں کا کیپٹن مارویل نے پکڑی ہوئی ہیں تھینوز کی انگلیاں تو اب کیوں کہ یہاں پہ دونوں انفینیٹی سٹونز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سٹونز دیکھیں گے کس کی ویل پاور زیادہ ہے جس کی ویل پاور زیادہ ہوئی سٹونز اس کی بات مان لیں گے اور یہاں پہ اس کیس میں میں بھی کیپٹن مارویل کی ویل پاور زیادہ ہوگی اسی لئے تھینوس کے ہیڈ بٹ سے کیپٹن مارول کو کوئی بھی ڈیمج نہیں ہوا لیکن جب تھینوس نے نکالا پاور سٹون کو تو اس نے ڈسٹروائی کر دیا اس سرکٹ کو اب سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا کیپٹن مارول کا اور اب کیپٹن مارول کو ایزی لی پنچ کیا جا سکتا ہے پاور سٹون کی مدد سے اور ٹرسٹ میں گائز یہ پنچ کافی زیادہ سیٹسفائنگ تھا یہ والی تھیوری اس سین کو بھی جسٹفائی کر سکتی ہے جہاں پہ کیپٹن امریکہ پکڑتے ہیں تھینوس کا ہاتھ میبھی یہاں پہ کیپٹن امریکہ کی ویل پاور زیادہ تھی اسی لئے وہ تھینوس کو روک پائے کافی دیر تک اس کے علاوہ اس بات کو جسٹفائی کرنا کہ کیپٹن امریکہ زیادہ پاور پول ہے تھار جا پھر باقی ایوینجرز سے کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ تھار بھی سین میں فیزیکلی تھینوس کو ہولڈ آف نہیں کر پایا اور سٹارم ریکر آلموس پوشن ہونے والا تھا تھار کی چیسٹ میں تو کیپٹ کیسے تھینوس کو ہولڈ کر سکتے ہیں میبھی اس کا ریزن تھا یہ والی تھیوری تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اپنی ویڈز مجھے سب پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوئسٹن کا انصر جو کہ میں نے پوچھا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں کوئسٹن تھا کہ گمورا کا برچ پلینٹ کیا ہے اس کا انصر ہے زین ووبری اب جو اگلا کوئسٹن ہے وہ ہے گروٹ کے ہوم پلینٹ کا نام کیا ہے مجھے اس کوئسٹن کا انصر کومنٹس میں ضرور بتائیں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا بلکو بھی مدبولیں فیس ریویل کے لئے اور کیو این اے کے لئے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹیل دین پیس